نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و يسألونك عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء في المحیض ولا تقربوهن حتی يطهرن فاذا تطهرن فاعتوهن من حیث امركم اللہ ان اللہ يحب التوابین و يحب المتطاہرین صدق اللہ العظیم سامین محترم آج کی اس مختصر گفتگو میں جس مسئلے کی وضاحت مطلوب ہے وہ یہ کہ حالت حیث میں ہمبستری کرنا حالت حیث میں اپنی بیوی کے پاس لیٹنا اور حالت حیث میں بیوی کے جسم کے کون سے اعذا کو بندہ چھو سکتا ہے اور علم طب میں حالت حیث میں ہمبستری کرنے کے نقصانات اور اگر حالت حیث میں ہمبستری کر لی ہے تو پھر اس کا حکم کیا ہے اور حیث کے ختم ہونے کے کتنے وقت بعد آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کر سکتا ہے ان چند باتوں کی وضاحت کی جائے گی آپ جب اس گفتگو کو توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ مسائل سمجھا جائیں گے حضرت عنصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ حجرت فرما کرتے شریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے بارے میں علم ہوا کہ یہودی لوگ حالت حیث میں اپنی بیویوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے اور ان کے ہاتھ سے لے کر پانی نہیں پیتے ان کو اپنے قریب بھی نہیں بیٹھنے دیتے بلکہ ان کو اپنے کمرے سے بھی الگ کر دیتے ہیں جدا کر دیتے ہیں تو جب صحابہ اکرام نے یہودیوں کی یہ حالت دیکھی تو بات صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حیث والی عورت کے بارے میں سوال کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے جواب ارشاد فرمایا صحابہ اکرام نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ محبوبی آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں قُلْ هُوَ اَذَنْ اے میرے محبوب ان کو بتا دو کہ وہ گندگی ہے حیث کا خون گندہ ہوتا ہے نپاک ہوتا ہے پلیت ہوتا ہے فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ حیث کی حالت میں تم اپنی عورتوں سے جدا رہو تو شریعتِ مطاہرہ نے اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کا حکم دیا کہ جب عورت حیث کی حالت میں ہوتی ہے تو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا اپنی بیوی سے دور رہنا چاہیے لیکن جس طریقے سے یہود اپنی بیویوں کو دور کرتے تھے اس طریقے سے دوری اختیار نہیں کرنی بلکہ سیر عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتی ہیں کہ جب ہم حیث کی حالت میں ہوتی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لیٹ بھی جاتے تھے بلکہ فرماتی ہیں کہ بس وقت میں حالت حیث میں ہوتی تھی تو پیالے کے جس حصے سے میں پانی پیتی تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر اپنا مو مبارک لگا کر پانی پی لیا کرتے تھے تو یہود کی طرح بیویوں کو بلکل دور کر دینا اور بلکل بیویوں کے پاس نہ جانا شریعت متارہ اتنی ممارت نہیں کرتی ہاں حالت حیث میں بیوی کے ساتھ ہمبستری نہ کی جائے حالت حیث میں ہمبستری کرنے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں چنانچہ جدید علم طب نے اس بات کے انکشاف کیا ہے کہ حیث سے خارش شدہ خون میں ایک قسم کے زہریلے مادے ہوتے ہیں جو اگر جسم کے اندر رہ جائیں تو صحت کیلئے مزر ہوتے ہیں اور دوران حیث عورت کے خاص آعذا پون حیث کے مجتمع ہونے کی وجہ سے سکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آساب داخلی غدود کے سہلان کے باعث استرام میں ہوتے ہیں اس وجہ سے حالت حیث میں ہمبستری شدید نقصان اور کبھی کبھی حیث میں رکاوٹ کا سبب بھی بن جاتی ہے اور پھر اس صورت میں عورت کے ساتھ ہمبستری کرنے سے شدید قسم کی بیماریاں انسان کو لگ سکتی ہیں جیسے ایڈز کی بیماری ہوتی ہے یا پھر عورت کو رحم میں بیماریاں لگ سکتی ہیں رحم کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور پھر حضرات علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو ایسی حالت میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہمبستری کرتے ہیں تو ان کے اولاد خوبصورت نہیں پیدا ہوتی بلکہ ان کے اولاد بعد صورت پیدا ہوتی ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر عورت حیث کی حالت میں ہوتی ہے تو پھر عورت کے کون سے حصے کو جسم کو چھوہ جا سکتا ہے اگر عورت حیث کی حالت میں ہوتی ہے تو عورت کے جسم کے کون سے حصے کو چھوہ جا سکتا ہے اور کون کون سے جسم کے حصے کو نہیں چھوہ جا سکتا تو حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے یہ مرد اور بیوی کا آپس میں بغیر کپڑے کے یہ نہیں ملنا چاہئے اگر حیث کی حالت میں شوہر اپنی بیوی کے پاس لیٹتا بھی ہے تو یہ ناف اور گھٹنے تک یہ جو حصہ ہوتا ہے عورت کا حصہ ہوتا ہے یا مرد کا حصہ ہوتا ہے یہ والا حصہ بغیر کپڑے کے جسم کے ساتھ نہیں ملنا چاہئے اس کے علاوہ جسم کا جو باقی حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ انسان اپنے ہاتھ وغیرہ لگا سکتا ہے چھوہ سکتا ہے صرف یہ درمیان والا جو حصہ ہے حالت حیث میں یہ کپڑے کے بغیر لگانا جائز نہیں ہے شریعت مطار اس سے منع کرتی ہے اور اگر کسی نے حیث کی حالت میں ہم بھی اس طریقہ لی ہے تو اس کا حکم کیا ہے حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے حیث کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بھی اس طریقہ لی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ توبہ استغفار کی جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور ایندہ ایسا کام نہ کرنے کا عظم کیا جائے لیکن دیگر بات حضرات علماء اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے حالت حیث میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بھی اس طریقہ لی ہے تو پھر وہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرے تو صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں حیث کا خون بند ہونے کے بعد کس وقت آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بھی اس طریقہ کر سکتا ہے تو اس کے بارے میں سیمات فرمائیں کہ جب عورت کا حیث کا خون مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے تو سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ عورت غسل کر کے اپنے جسم کو پا کر لے اور جسم کو پا کرنے کے بعد پھر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بھی اس طریقہ کر سکتا ہے سب سے بہتر صورتی ہے اور ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے جب عورت کا حیث کا خون مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے اور اگر عورت نے غسل نہیں کیا اس عورت پر اگر ایک نماز کا وقت گزر گیا ہے آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بھی اس طریقہ کر سکتا ہے لیکن بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ عورت غسل کرے اپنے جسم کو پاک صاف کرے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے شوہر کے قریب جائے اور شوہر کو قریب آنے دے تو یہ حیث کے مختصر سے مسائل تھے جو ذکر کیے گئے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامی زخیر اور وظائف کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں جزاکم اللہ وحسن الجزا